مانوالا جو معاملہ ہے جس میں ایک سروسمن 601 ایک سروسمن پدوں کو آپ کو ریزرگ کرنا تھا فور دی پوسٹ آف کانسٹیبل ان پولیس ڈیپارٹمنٹ اس کی آج دوسری سنوائی ہوئی پہلی سنوائی میں جیسے آپ کو معلومی ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ آدھے دیا تھا کہ سیلیکشن پروسیس میں گو آن پر جو بھی نرنے ہوگا وہ اس یاجکہ کے انتم نرہ کرن جیسا ہوگا اس کے ادھیا دین ہوگا اب آج کو نہ نہ پروفیشنل ایگزامنیشن پورٹ نے نہ ہی مدھے پردیش سرکار نے کوئی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہی انترم آدیش ایک تو جاری ہو گیا دوسرا میرے جو پکشکار ہیں انہوں نے میرے کو کل شام کو ایک سوچنا کے ادھکار کے انترگرد ایک میرے کو انفرمیشن دی کہ ہم نے پہلے بولا تھا کہ ایک بھی ایک سروسمن کا سیلیکشن نہیں ہوا جبکہ رٹی آئی کے انترگرد ہم نے ایک آویدن لگایا ہے جس میں ہمیں جانکاری ملی کی چھے ویقتیوں کا جو ہے وہ سیلیکشن پورٹ سٹیج میں ہوا ہے چھے ایک سروسمن کا ہوا ہے تو میں نے آج یہ یاجکہ میں سنشودھن کیا اور جو سنشودھن آج سویرے کیا اور عدالت نے آج ہی اس کو سویکار کر لیا کیونکہ معاملہ ارجنٹ ہے اس میں میں نے یہ بولا کہ جہاں تین ہجار پانچ سیلیکشن ہونے تھے وہاں آپ نے ماتر چھے ہی سیلیکشن کیے جو کی غلط ہے تو یہ آویدن سنشودھن آویدن نیائے لینے سویکار کر کے پروفیشنل ایگزامنیشن بورڈ کو سٹیٹ گورنمنٹ کو سب کو عادی دیا کہ آپ اس کا جواب دیجئے اور پرکرن بارہ مئی کو لگے گا میرا خیال بارہ مئی کو نپڑ جانا چاہیے اور میرا تو ٹوٹل یہ ہے کہ تین ہجار پانچ بندوں کو آپ بلائیے ان تین ہجار پانچ ایک سروسمن کو بلائیے فور دی پرپس آف فیزیکل ٹیسٹ اس کے بعد اس میں سے چھے سو ایک آپ سیلیکٹ کریے اور اس میں اگر سٹینڈر آپ کو لور بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کریے اس میں ایک وردی فاؤنڈیشن کی بھی ایک یاچکہ ہے وہ بھی آج پرستت ہو رہی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ سن لگن کروال گیا اٹیچ کروالوں گا دونوں کے ایک ساتھ نکت آئیں گے